مذہب تبدیل مذہبی اختلافات کی بنیاد پر کسی امتیاز کا قائل نہیں ایک طرف وزیر آزم منافرت ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف ان کے صوبائی وزیر نے لہور راولپنڈی فیصلہ بات ملتان سمیت پنجاب کے کالجز میں طالبات کے لیے حجاب لازمی قرار دینے کی سفارش کر دی حجاب کرنے والی طالبات کو حاضری میں پانچ فیصد چھوٹ کی سہولت دینے کی تجویز لوگ کہتے ہیں کیا یہ کھلا تحضاد نہیں حجاب پہننے والی طالبات کو حاضری میں چھوٹ دے دی جائے تو پھر لڑکوں کے لیے کیا ہوگا غیر مسلموں کا کیا ہوگا حجاب کا نمبرز یا گریٹ سے کیا تعلق آصفہ بھٹو زرداری کا سوا سبتمبر دو ہزار تیرہ میں کراچی میں آپریشن سرو کیا آج گلیوں میں امن ہے اللہ کراچی کے امن کو نظر بط سے بچائے وزیر آزم نواز شریف کا خطاب کہا کہ فور منصوبے میں پچاس فیصد راکم وفا کی حکومت دے رہی ہے کراچی میں گرین لائن بنا رہے ہیں لہور اسلام آباد موٹر وے اور کراچی حیدر آباد موٹر وے کے میار میں کوئی فرق نہیں باہر اور پھول برسا ہو آپ نے کہا تھا کاش کہ مجھے دس سال پہلے یہ کہتے میں خود آپ کو یہ سناتا میں خود سناتا اور آپ کہتے کہ جناب کوئی فرق نہیں ہے میری آواز میں اور محمد رفی کی آواز میں محمد رفی کا گانا اور وزیر آزم نواز شریف کا ہولی کی تقریب میں ہلکا پھلکا اداز شرکہ میں گھل مل گئے محبتوں کا تبادلہ کیا وزیر آزم کے پرمزا جملوں نے سب کو ہسنے پر مجبور کر دیا وزیر آزم نے آج گانا نہیں سنایا لیکن کچھ سال پہلے مکیش کو تھا گنگنائے سب کچھ سیکھا ہم نے نہ سیکھی ہوچے آری سچ ہے دنیا والو کہ ہم ہیں ناڑی ارفان سٹے بازوں سے کیوں ملے بوکیز ملے تو بوٹ کو فوراں کیوں نہیں بتایا سپورٹ فکسنگ کیس میں سٹے بازوں سے رابطوں کے احتراف پر شرجیل خان اور خالد لطیف کے بعد اب محمد ارفان بھی موتل شازیب حسن نے کیا بیان ریکارڈ کروایا کچھ سامنے نہیں آیا سپورٹ فکسنگ کی گتھی کیسے سلجے گی مزید کون کون سے چہرے سامنے آئیں گے سب کو انتظار مراد سعید کے مکے اور جعوید لطیف کے الفاظ کی گونج آج بھی سنائی دی رانہ سناللہ کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی جعوید لطیف کے خلاف ریفرنس دائر کرے گی تو ہم بھی مراد سعید کے خلاف ریفرنس لا سکتے ہیں عمران خان کہتے ہیں کہ سائبر کرائم بل دیکھا کر انہیں خوف زیادہ کرنے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں نہ کسی خوف کا شکار ہوں گے نہ ہی یہ ہتکنڈے ہمیں مروب کر سکتے ہیں سائبر کرائم بل کے تحت پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات درش کیے جانے کا الزا آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں خاتون سے زیادتی پر جرگا ملزم کی تین سالہ بچی کا متاثرہ خاندان کے آٹھ سال کے لڑکے سے نکاح کا فیصلہ لڑکے کے گھر والے کہتے ہیں جرگے میں نہیں بلکہ قبائلی روایات کے تحت تنازہ حل کیا شادی کا فیصلہ بچے بڑے ہو کر کریں گے پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کی لہور ہائی کوٹ میں پیشی سامنا ہونے پر لڑکی اور لڑکے کے خاندان والوں میں جنگ چھڑ گئی تلخ کلامی اور ہاتھا پائی امارتوں پر بل بورڈز لگا دیے گئے فوٹ پاک پر چلنے کی جگہ نہیں چھوڑی کینٹونمنٹس اور کیپیٹی سمیت تمام ادارے بتائیں بل بورڈز کی مد میں کتنا پیسہ کمایا اور کہاں خرچ کیا کراچی میں سپریم کورٹ نے تمام اداروں سے بل بورڈز سے حاصل آمدنی کا ریکارڈ طلب کر لیا جسٹس امیر حانی مسلم کے ہدایت پر سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کی فوٹ پاٹ پر لگی رکاوٹیں ہٹا دی گئے کراچی لہور فیصل آباد پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک کے مختلف حصوں میں چھٹی مردم شماری کے پہلے مرحلے کا کل سے آغاز ہوگا آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں بچوں کی تعداد کیا ہے سب کا اندراج کروائیں مردم شماری آپ کے لیے اور ملک کے لیے ضروری ہے عملے سے تعبون کریں سین ہائی کورٹ کی ایفام میں معذوروں کا خانہ شامل کرنے کی ہدایت وفاقی حکومت سے سترہ مارچ تک جواب طلب کر لیے وزیر آزم کا سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی بندش کے لیے ہر ممکن اقدامات کا حکم کسی بھی طرح کی گستاخی ناقابل معافی ہے کوئی کوتا ہی برداشت نہیں کی جائے گی وزیر داخلہ کو ذمہ داروں کے خلاف بلا تاخیر کاروائی کی ہدایت ناموس رسالت کے قانون کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے والوں کا بھی کڑا محاصبہ کرنے کا حکم دو ہزار آٹھ میں دہشت گردی کے خلاف شروع ہونے والے آپریشن نے ہی اب آپریشن رد الفساد کی شخص اختیار کر لی ہے آپریشن رد الفساد کا مقصد فوجی آپریشن کی کامیابیوں کو استعمال کرتے ہوئے ملک میں امن و استحکام لانا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا پاک برطانیہ سیمینار سے خطاب دو روزہ سیمینار میں برطانوی وفت بھی شریف بلاول بھٹو زرداری کی لہور میں مقتول راہنما کے گھر آمد پر گفتگو کہا ویپلز پارٹی کے بابر بٹ کے قتل میں ملاوث کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا یہ ہے پنجاب کی گوڈ گاوننس بولے بابر بٹ کے قتل پر انصاف کے لیے ہر فورم پر جائیں کوئٹا کے شیر محمد کی دنیا اجڑ گئی زیر تعمیر پلازا کے پہلو میں اس کے کچھے مکان پر ریت کا ڈمپرا گیرا بیوی چار بیٹیاں اور دو بیٹے جام بہک زندہ بچنے والا شیر محمد اور دو بچے غم سے نڈھال واقعہ کا مقدمہ درج ڈمپر ڈرائیور گرفتار نہیں کیا جا سکا ایشیا کے 23 ممالک کے عرقین پارلیمنٹ کا اسلام آباد میں اجلاس بھارت اور افغانستان کے نمائندے بھی شریف چیمن سینٹ رزا ربانی نے کہا ہے کہ ایشیا غربت کی چکی میں پس رہا ہے مغرب اس کا حصہ سال کر رہا ہے وقت آ چکا ہے کہ ایشیا کی مشترکہ پارلیمنٹ قائم کر دی جائے برفانی طوفان نے امریکہ کو جیم کر دیا شکاگو، بالٹیمور، واشنگٹن اور فلیڈلفیا برف باری سے شدید متاثر سکول بند، سڑکے بند، ہزاروں پروازیں بھی منصوب خبردار زمین پر ڈالر گرا کر لالچ دلا کر لوٹنے والا گینگ آ گیا دوبائی میں لٹیروں نے ڈالر زمین سے اٹھانے والے سیلزمنٹ سے سات لاکھ درہم یعنی دو کروڑ اوپے چھین لیا پاکستان میں پی ایس ایل کا فائنل ہونا بڑی کامیابی تھی مختلف اشتہاری کامپریز پاکستان کرکٹ میں بھاری سرماکاری کی خواہش کا اظہار کرنے لگی بین الاقومی جرید بلون برگ کی ریپورٹ بولی وڈ کی سب سے کامیاب فلمز کے ہیرو سب سے بڑے خان نامر خان باون سال کے ہو گئے اپنے گھر میں کیک کاٹ کر سالگیرہ منائی